موسکر مرچنے شرمات چردی گلٹ ایم ڈی وی دیکھ رہے ہیں سبی دشکوں کو سفاقت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز سماچاروں کے شواہ سے پہلے ایک نظر آج کی مکسرکیوں پر موسکر موڈی نے ججر ایمز میں کیا ویشرام صدن کا شوبارہ مریض اور رشتہ داروں کو ہوگی سہولیت موسکر موڈی نے کی ہریانہ کے مکہ مندری منوحلال کی تعریف کیا بولے پچھلے پانچ دشکوں میں ہریانہ کو سب سے ایماندار مکہ مندری ملا موسکر موڈی جسانوں نے مارکٹ کمیٹی دفتر کے سان میں لگایا دھرنا پر شاسن کے خلاف چتایا روش موسکر موڈی موسکر موڈی نے ہریانہ کے مکہ مندری منوحلال کی تعریف کی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ پچھلے پانچ دشکوں میں ہریانہ کو سب سے ایماندار مکہ مندری ملا ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ سی ایم منوحلال لمبے وقت تک ان کے ساتھ رہے ہیں لیکن مکہ مندری بننے کے بعد سی ایم منوحلال کی پرتبہ اور بھی نکھر کر آئی ہے انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہریانہ سرکار کے انویویٹرز طریقوں سے کئی بار کندس سرکار بھی سیکھتی ہے وہیم پردھان مندری اندر موڈی نے ساوچنک منسے سی ایم منوحلال کو بتائی بھی دی ہریانہ کو منوحلال جی کھٹر کے نیتوطو میں سدھ روپ سے ایمانداری سے کام کرنے والی سرکار ملی ہے ایک ایسی سرکار ملی ہے جو دن رات ہریانہ کے اجوال بھوش کے لیے سوچتی ہے میں جانتا ہوں ابھی میڈیا کا دھیان ایسی رچناتمک اور سکارتمک باتوں طرف کم جگیا ہے لیکن کبھی نہ کبھی جب ہریانہ کا ملیانکن ہوگا تو پچھلے پانچ دسک میں سب سے اتم کام کرنے والی انویٹیو کام کرنے والی دور کی سوچ کے کام کرنے والی یہ ہریانہ سرکار ہے اور منوحلال جی کو میں سالوں سے جانتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ منتری کی روپنوں کی پرتیبہ جس پرکار سے نکھر کر کے آئی ہے انیک بیوید کارکموں کو جس پرکار سے منویوگ سے وہ کرتے رہتے ہیں جس پرکار سے وہ انویٹیو کارکم کرتے ہیں کبھی کبھی تو بھارت سرکار کو بھی لگتا ہے کہ ہریانہ کا یہ پرہوک پورے دیش میں لاغو کر رہا چاہیے اور ایسے کچھ پرہوک ہم نے کیے بھی ہے اور اس لیے آج جب میں ہریانہ کی دھرتی کے پاس کھڑا ہوں ان سے میں بات کر رہا ہوں تو میں ضرور کہوں گا کہ منوحلال جی کے نیت رتو میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اس ٹیم نے جس پرکار سے ہریانہ کے سیوہ کی ہے اور جو لمبی سوچ کے ساتھ جو نیو ڈالی ہیں وہ ہریانہ کے اجول بھوش کی بہت بڑی طاقت بننے والی ہے میں آج پھر منوحلال جی کو ساروزینی گروپ سے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور آپ سب کا بھی میں رضای سے بہت بہت دھنیواز کرتا ہوں پردھان منتین دیندر موڈی نے کہا کہ آج 21 اکتوبر 2021 کا دین اتحاس میں درج ہو گیا ہے پھارت نے سو کروڑ ویکسن ڈوز کا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے سو سال بعد پوری دنیا کے سامنے آئی نئی مہاماری کا مقابلہ کرنے کے لیے دیش کے پاس اب سو کروڑ ویکسن ڈوز کا مجبور سرک شاکوچ ہے یہ موڈی گروپر کو رینہ کے ججر زلے میں نیشنل کینسر انسٹیٹوٹ کو وشرام صدن کے ادھگھاٹن افسر پر بول رہے تھے پردھان منتین نے کہا کہ باڑ سا ایمز کا یہ وشرام صدن وشواس صدن کا کام کرے گا کہ سرکار کی کوشش ہے کہ دیش میں جہاں بھی ایمز بن چکے ہیں یا پھر بن رہے ہیں وہاں پر اس پرکار کا وشرام صدن ضرور بنے اور وہاں پر اس پرکار کا وشرام صدن بنے اسے مریض ہی نہیں بلکہ ان کے علاج کے دوان ساتھ آنے والے نشتہ دانوں کو بھی سہولیت ملے گی اس موقع پر ہرینہ کے مکہ منتری منہولال سواستے منتری انیلویج بھاسپا پردیشوہ دیکش اوم پرکاش دھنکڑ و روح تک لوگ سبا شتر سے سانسر ڈاکٹر ارون شرما ججر ایمز پردیش میں تین اکٹوبر سے شروع ہوئی دھان کی سرکاری خرید پرکریا کے باوجود بھی کئی منڈیوں میں دھان کی اٹھاو نہیں ہو رہا ہے اس کے سب سے بڑا کارن دھان کی آوت اور اٹھان میں انتر ہونا ہے اسے لے کر ہرینہ کے پنڈری میں کسانوں نے مارکٹ کمیٹی دفتر کسان میں دھرنا لگا دیا کسانیون کے یوہ پردھان وکرم کسان نے بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے پنڈری منڈی میں دھان کی خرید نہیں ہو رہی ہے اسے لے کر کل مارکٹ کمیٹی کا گھراب کیا گیا تھا جس کے بعد مارکٹ کمیٹی اور خرید ایجنسی کے سکاریوں دوارہ آج دوپیر بارہ بجے تک سمسیہ کے سمادھان کاشواسن دیا گیا تھا لیکن آج دو بجے تک بھی دھان کی خرید شروع نہیں ہوئی ہے اور اس لیے آج پر شاسن کے خلاف اپنا روش دکھانے کے لیے مارکٹ کمیٹی کے سامنے انشت کارن تھرنے پر بیٹھ گئے ہیں جب تک کسانوں کے خون و پسینے کی کمائی کے دھان کی خرید ایم ایس پی پر نہیں ہوگی تب تک یہاں سے ویہن نہیں اٹھیں گے آج کسانوں کی دھان کی خرید نہ اونے کے کارن پچھلے کئی دینوں سے کسان یہاں پونری منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسان کی سمسچے کا سمدھان ہونے کی بجائے یہ لوگ کسان کی پریشانیاں بڑا رہے ہیں کل ہم نے یہاں مارکٹ کمیٹی کا گراب کیا تھا خرید ایجنسی اور مارکٹ کمیٹی کے ادھکاریوں نے ہمیں آسواسن دیا تھا کہ آج بارہ بجے تک آپ کی سمسچے کا ستھائی سمدھان کر دیں گے سیزن لگ بک جا چکا ہے دس یا پندرہ پرشنٹ کا سیزن باقی بچا ہوئے اور کسان کو اس قدر پریشان کر دیا کہ کسان کو مجبورن سڑکوں پر آنا پڑا لیکن ان لوگوں کے کان پر جھو تک نہیں رہنگ رہی اور اب ہم نے یہاں پر انشتیت کا لندر یہاں پر لگا دیا گیا ہے جب تک ہماری سمسچے کا سمدھان نہیں ہوگا جب تک کسان کی گاڑی کھنپ چننے کی کمائی کا ایک ایک دانہ سمرتھن ملے پر نہیں بھکے گا پچھلے کافی سمیں سے سرکار کے خلاف اپنی مانگوں کو لے کر آنگنواری ورکر کا دھرنا جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار ان کی مانگیں نہیں مال لیتی تب تک ان کا دھرنا ایسے ہی جاری رہے گا اور آج آنگنواری ورکر کے دوارہ امبالا شہر میں ایک ریلی نکالے گی اس ریلی میں سرکار کے خلاف خوب نارے پاس ہی کی گئی اور ساتھ ہی محیلہ امبالوی کا سمندری کمریش چھانڈا کے ارثی کو لے کر سب ہی آنگنواری ورکر پہلے بازاروں میں گھومی اور ان کے بعد امبالا شہر کے اگرسین چونگ پر آ کر مٹکا فوڑ کر ان کا پتلا فکا لیکن منتری کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اسی روز ہم نے ہریانا میں ہر جلے پہ اپنے منتری کنجھے چانڈا کا فتلا درم کیا کنسٹیڈیا میں ہریانا فوٹبال ایسوسیشن کی اور سے ہریانا سینئر مہیلہ فوٹبال چیمپینشپ کا آئیوچن کیا گیا وہ بھی نزلوں میں سیمی فائنل و فائنل پرتی یوگیتہ آجیت کی گئی اس پرتی یوگیتہ میں مکھے روپ سے علی چودری بھاجپا کے ورشنیتہ دلپت کا دیان نے شرکت کی علی چودری نے کیک مارکر فوٹبال پرتی یوگیتہ کا شبہ رم کیا پہلا سیمی فائنل مقابلہ کرنال و حصار کے بیچ ہوا جس میں کرنال ٹیم ایک زیرو سے وجہ رہی دوسرا سیمی فائنل مقابلہ بھیوانی و امبالا کے بیچ ہوا جس میں بھیوانی نے چھے پانس جیت حاصل کر فائنل میں پرویش کر لیا فائنل مقابلہ بھیوانی و کرنال کے بیچ ہوا جس میں بھیوانی نے کرنال کو دو زیرو سے ہرائیا پرتی یوگیتہ میں بھیوانی کی ٹیم پرتھم وقت کرنال دوسرے وقت امبالا وحصہ 38 سے ستان پر ہو رہے اس موقع پر للی چودری بھاچپا کے بریشنے تا دلپت کالیاں نے کھلانیوں کو ٹروفی دے کر سمانت کی گرز کا ٹورنمنٹس کا جو سفل آئیوجن ہوا ہے وہ ہمارے ڈسٹک فٹوال ایسوسییشن کرنال کی طرف سے سبھی ساتھیوں کے سہیوگ سے اور مکھے روپ سے دلپت جی کالیاں جی کے مارک درشن میں اور ان کے انسار اس چیز کو بہت آگے رکھتے ہوئے یہ بہت بڑی آئیک سفل آئیوجن کرنے کے بعد سب کو مبارک بات کوچیز کا بہت بہت دھنیواد ہماری ایسوسییشن کا بہت بہت دھنیواد اور آپ کا یہاں پہ آئے آپ کا بھی مکھے روپ سے بہت دھنیواد جائیں فرید آباد میں بالمیکی چھونٹی کا کارگرام دھوم دھوم سے منائے گئے جس میں کیندری راچے مندرے کرشن پال گرجر بیجے پی ویدھائک نریندر گپتہ سیماتریخہ اور میر سومن بالا اوپس دے رہی اس افسر پر بھگوان بالمیکی کی تصویر کے سامنے دیپ چلا کر انہیں یاد کیا گیا وہیں سچتہ بھیان کو کامیاب بنانے والے صفائی کرمچاریوں کو شال اڑا کر سمائن کیا گیا کیندری راچے مندری نے کہا کہ بھگوان بالمیکی نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں برائی کے مارک چھوڑ کر اچھائی کے مارک پر کیسے آیا جا سکتا ہے مہریشی بالمیکی جینتی پورے دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے آج کا دن ان کا جیون ہم سب کو پریڑنا دیتا ہے کہ برے مارک سے اچھے مارک پر کیسے آیا جاتا ہے یہ اگر سیکھنا ہے تو مہریشی بالمیکی کے جیون سے سیکھا جائے جنہوں نے رتنا کا ڈاکوں کے روپ میں کھاتی پرابت کی اور ایک آئیک وہ مہریشی بالمیکی بن گئے ان کے جیون میں اتنا بڑا پریورتن یعنی برے مارک سے اچھے مارک پر آنا یہ ہم سب کو پریڑنا دیتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے مہاک قاوے کی رچنا رامین کے روپ میں انہوں نے کی پہلا سلوک بھی انہوں نے لکھا تو اس لیے آدمی کو اچھائی کے مارک پر آنے سے کوئی بھی برائی روک نہیں سکتے اگر وہ اپنے اس کو دیون میں ٹھان لے جلہ ویدک سیوہ پراتیکن دوارہ ایم دی این سکول کلائت میں لوگ ادالت شیور کا جن کیا گیا لوگ ادالت میں جلہ ویدک سیوہ پراتیکن کے سچیب ایوام مکہ نیایک دھندہ دکاری دانش گپٹا نے جج کے روپ میں شکت کی اور اس میں ویڈی پیو کلائت جلہ خادے پورتی ویبھاگ جلہ شکشہ دکاری ریڈ گروز سوائٹی کیتھر ڈی آر ڈی اے پشتھو پارن ویبھاگ دوسرن چاروی بھاگ ڈاکھانا ٹریک پولیس و ون سٹوپ سینٹر نے بھاگ لیا اس لوگ ادالت شیور میں آم آدمی کی چون کلیانکاری یوچناو کے بارے میں جانکاری دی گئی دینش گپٹا جج نے دی پرچولیت کر شیور کا آجر کیا اور آپ نے ایک ایک سٹال پر جا کر پروپر جانکاری بھی لی کس پرکار کا ریسپونس پاتے ہیں جن سواد کیسا بہنس پس کرتے ہیں نہیں میرے کو اچھا لگا دیکھتے ہیں مطلب کی یہ تو ایڈمنیسٹریشن کے سعیوگ سے ہی یہ کتنا اچھا کیمپ یہاں پر لگ پایا ہے بیڈی پیو صاحب ہیں لنشپل صاحب ہیں یہ بھی مطلب کی اتنی اگر میں کہوں کہ ایلکا کانٹریگوشن کی تہیم کم نہیں رہا آج یہ کیمپ کی سیکسس نہیں اور جیسے سب سے بات دریجزت میں اچھے سنگھونے سرال بھاڑشاہ میں میرے کو سرکاری جوزناوں کے بارے مطلب میں لے کے آئے ہوئے ہیں اسی طریقے سے بچے جو آ رہے ہیں بزورگ آ رہے ہیں جو گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں ان تک بھی باتیں بڑی سارا روپ سے پہنچیں گے سمجھ پائیں گے سر پرکیورمنٹ کا سیزن مکھیا روپ سے ہے دہان کا اور جو مارکٹ کمیٹی دیبارٹمنٹ ہے ساید وہ یہاں پس تھی بھی نہیں اور سب سے بڑی سمجھا کسانوں کے سامنے بھی آجائی ہوئی ہے کہ پرکیورمنٹ کریے سچار روپ سے نہیں چلپا رہا سی جی ایم صاحب کا وہاں کیا ایکسہ ہے دیکھیں ایکشن مارکٹ سرکار کر رہے ہیں کام سرکار اچھا سے کر رہے ہیں یدی میں ساری بات کہی ہوں گا یدی کسی بیٹی کو لگتا اس کو اس کا کانونی لی کار نہیں مل رہا وہ زلہ بھی سیوہ پرادی کرنے دفتر آ سکتا میں اس میں یہ بلکل نہیں کہتا کہ کسی طریقے سے کچھ نہیں ہو رہا جو بھو رہا ہے پردیش کے گٹ بندن مہیلا وہ بالویکاس منتری کملیش تھانڈا کلیت ویدان سوا کے رانجوند میں بالویکی جنتی کے اپلکش میں آجید کارکرم میں شامل ہونے پہنچی اس موقع پر موقع منتری کے راجنیتک سلاکار کرشن بیدی بھی ویڈیو کنفرینسنگ کے مادھیم سے جڑے ان کے بیٹے اور بھاچپای یوہ مورچہ کے پردیش کارکار کملیش تھانڈا کے ساتھ موجود رہے کملیش تھانڈا نے راجوند میں بھاگوان بالمیکی کی پرتیبہ کا ناون بھی کیا اس کے پسچوات انہوں نے بالمیکی مہاراج کے مورتے کے سامنے پھول اور پیت کرونے شردان جلی دی کملیش تھانڈا نے وہاں موجود علاقہ ویسے کو سمبودی کرتے ہوئے بالمیکی جنتی کی شکم نے دی انہوں نے کہا کہ بھاگوان بالمیکی نے سماج کو جوڑنے کا کارے کیا تھا وہے کسی ایک سماج کے نہیں تھے بلکہ ویشو کے کندھار تھے اس لئے سماج کے ہر ویقتی کو ان کی جنتی دھوم دم سے مرانی چاہیے مارشی بالمیکی جنتی کے پاون پر پر رامباغ روڈ پنجور ست بالمیکی مندیر و دھرمشالہ میں بالمیکی سوا پنجور دوارہ بالمیکی جنتی کا آئیوچن کروائے گیا جس میں کالکہ سے چار بار لگاتار ویدھائک و حرینا سرکار کے اپ مکہ منتری رہ چکے چندر مہن نے بطور مکہ تھی تھی شرکت کی تو بھئی ان کے ساتھ پوراو چیرمن ویچے بنسل ایڈوکیٹ نے بطور وششتہ تھی تھی شرکت کی پوراو پارشل سنجیب کمار راجو نے بتایا کہ چندر مہن نے اپنے کارے کال کے دوارن پنجور بالمیکی مندیر کے پھون نرمان میں نیجی کو اسے آرثک یوگدان دیا تھا جس سے بالمیکی سماس کے لوگوں کے ساتھ آنے سانی نیوازیوں کو کارکرم کرنے میں بھی سہولت ملی چندر مہن نے اس افسر پر سبی کو بالمیکی چھنٹی کی بتائی دی فیلال حرینا نے اس میں اتنا ہی تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلٹ ایم ڈی وی اور مجھے دیجئے اجازت تھنے والد